ایتھین ڈائوک ایسیڈ کین بی آکسیڈائز بائی کی ایم 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 ایسیڈ ان ڈائیلیوٹ سلفوریک ایسیڈ تو ایتھین ڈائوک ایسیڈ کی جب آکسیڈیشن ہوگی تو یہ کارون ڈائیکسائیڈ بنا کر دیتا ہے اور ساتھ میں جو پروڈکٹس ہیں وہ واتر ہے پتاشیم سلفیٹ ہے اور میگانی سلفیٹ ہے جب اس کا ری ایم 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 ایک ساتھ ہوگا کوئسن یہاں پر یہ ہے کہ ہاں مینی مولیکیول واتر مولیکیول آل پی آکسیڈائز bائی کی موک خواہ کے ساتھ تو ہم اس ایکوئیئن کو پہلے یہاں پر لکھتے ہیں اور اس کی آئونک ایکوئیئن لکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ایکوئیئن کو انڈرسٹین کرنا اور اس کا آنسر دوننا زیادہ آسان ہو جائے گا تو ایتھین ڈائویک ایسٹ جس کو آپ آگزیلک ایسٹ بھی کہتے ہیں اس کو میں اس کو آئینز کی فارم میں لکھنا چاہتا ہوں تو آئینز کی فارم میں لکھنے کے لیے جو اس کے ایچ آئین ہوں گے بیسیکلی بٹا یہ ایسے ہے ایتھین ڈائویک ایسٹ اس طریقے سے اس کی آئینک ایک ویگن میں نے لکھنی ہے تو جاری بات ہے یہ ایچ آئینز میں جب اس کو یہ ایسٹ اپنے ایچ آئینز کو ریلیز کر دے گا تو یہ آپ کے پاس بنے گا سی ٹو او فور ٹو مائنس تو یہ سی ٹو او فور اور یہ سارے کے اوپر جو چارج ہے ٹو مائنس اور اس کا رییکشن کس سے ہو رہا ہے کیے ایم او فور کے ساتھ تو اس کو بھی جب ہم میں ایسٹ ایسٹ کی فارم میں لکھوں گا ایم او فور ون مائنس پوٹاشیوم کیا ہوگا بے بیسیکلی وہ کینسل ہو جائے گا دونوں سائٹ سے اس لئے پوٹاشیوم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ سلفورک ایسٹ کے ساتھ بھی آپ اس میں ایڈ کریں گے تو یہ ایچ آئین یہاں پر سلفورک ایسٹ کی پریزنٹیشن کر رہے ہیں اچھا the product of this reaction are carbon dioxide بن رہا ہے water بن رہا ہے پوٹاشیوم سلفیٹ بن رہا ہے اور ساتھ میں ایم ایس او فور بن رہا ہے ٹھیک ہے پوٹاشیوم سلفیٹ لکھنے کی اس لئے ضرورت نہیں ہے کیونکہ سلفیرک ایسٹ یہاں ایس او فور اور ایس او فور کینسل آؤٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور میگانیس سلفیٹ کے اندر بھی میں سلفیٹ نہیں لکھوں گا کیونکہ سلفیٹ میں نے ریاکٹن ڈولی سائٹ پر بھی نہیں لکھا کیونکہ وہ کینسل آؤٹ ہو جائیں گے تو ایمن ٹو پلس یہاں پر یہ چیز ایمپارٹن یہ آپ کی آئینک ایک ویگن آگئی ہے ٹھیک ہے اب یہ لکھنے کے بعد اب آپ کو اگر یہاں پر یہ کنفیوئن ہے کہ پوٹاشیرک سلفیٹ کیوں نہیں لکھا بیٹا اگر میں یہاں پر کیونکہ سلفیٹ سے فور لکھتا ہوں اور یہاں پر دیکھیں کی ایمن او فور ہے تو یہ پوٹاشیرک اس پوٹاشیرک سے کینسل ہوگا اسی طریقے سے میں نے ایس او فور نہیں لکھا تھا یہاں اگر میں سلفیٹ لکھتا ہوں تو یہ سلفیٹ اس سلفیٹ سے کینسل ہو جائے گا اس لیے جو آئینز دونوں سائٹ پر سیم ہیں ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اب ہم اس قویئن کو بیلنس کریں گے تو ہمیں آنسر خود بخود مل جائے گا بیلنس کرنے کے لیے ہمیں ریڈاکس قویئن کو بیلنس کرنے کے لیے جو سٹیپس ہیں کہ ہر ایلیمنٹ کے اوپر اوکسیریشن سٹیٹ تو یہاں پر 2 مائنس ہے یہ 8 مائنس ہو جائے گا 2 کاربن پر پلس 6 1 کاربن پر پلس 3 اسی طریقے سے کاربن ڈائیکسائیڈ کے اوپر یہ مائنس 2 یہ 4 مائنس اور کاربن پر 4 پلس اب ہم یہاں پر اگر دیکھیں کہ آکسیریشن سٹیٹ کہاں سے کہاں پر جا رہی ہیں اچھا ایمن او 4 کے اندر بھی دیکھ لیں کہ ایمن او 4 کے اندر آکسیجن is 2 مائنس تو 8 مائنس ہو جائے گا اوورال چارج آپ نے مائنس 1 لے کر آنا ہے تو میگنیز پر 7 پلس اب اگر ہم ان کو یہاں کمپیر کر لیں تو میگنیز پلس 7 سے اس میں جا رہا ہے میگنیز پلس 2 میں مطلب اس نے گین آف 5 الیکٹرون کیا ہے ٹھیک ہے جی گین آف 5 الیکٹرون اور اگر ہم کاربن کو دیکھیں تو کاربن جو ہے پلس 3 سے پلس 4 میں جا رہا ہے تو اس نے لاؤس آف الیکٹرون لاؤس آف الیکٹرون اور اگر دیکھا جائے تو اس نے کتنے الیکٹرون لوس کیے ہیں دیکھیں اب اپنے ٹوٹرل لاؤس آف الیکٹرون اور ٹوٹرل گین آف الیکٹرون دیکھنا ہے ٹھیک ہے ایک کاربن کو اگر آپ دیکھیں تو ایک کاربن کی اوکزیڈیشن سٹیٹ 3 پلس ہے اور یہاں پر پلس 4 پلس ہے ایک کاربن تو ایک الیکٹرون لوس کر رہا ہے لیکن یہاں پر اصل میں ٹوٹرل الیکٹرون جو لوس ہو رہے ہیں وہ دو ہیں یہ سی ٹو ہے نا تو ہر کاربن ایک الیکٹرون جب لوس کرے گا تو ٹوٹرل لاؤس آف الیکٹرون ٹو ہو جائیں گے تو لاؤس آف الیکٹرون ٹو ہیں اور گین آف الیکٹرون بیٹا 5 ہے یہاں پر اب رول یہ ہے کہ لاؤس آف الیکٹرون اور گین آف الیکٹرون مست بھی ایکوال تو ان کو ایکوال کرنے کے لیے میں ٹو کو 5 سے ملٹیپلائے کر دوں گا اور 5 کو 2 سے ملٹیپلائے کر دوں تو جہاں جہاں یہ گرین ایرو جا رہا ہے وہاں وہاں میں کوفیشنٹ 2 لگاؤں گا اور جہاں جہاں یہ بلیک ایرو جا رہا ہے وہاں وہاں میں کوفیشنٹ 5 لگاؤں گا بیٹا اب میں ذرا یہ کوفیشنٹس کو لگاتا ہوں یہ دیکھئے گا کہ 5 مول آف C2O4 2- plus 2 مول آف MnO4 1- H پلس ایسی لکھیں گے it gives CO2 H2O اور MnO Mn کے پیچھے 2 مول آف Mn2 پلس آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں میں نے ابھی تک کچھ نہیں لکھا اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر میں نے یہاں پر بھی 5 لگ دیا نا تو ایکوئین بیلنس نہیں ہوگی دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا کومن سینس ہم نے یوز کرنا ہے کہ یہاں پر جب اوگزیلیٹ آئین کے پیچھے میں نے 5 لگایا تھا یہ والا 5 تو کاربن کتنے ہوگے تھے 5 2 10 10 کاربن ہوگے تھے تو اس لیے میں یہاں 5 نہیں یہاں پر 10 لگاؤں گا جب یہ کام آپ کر لیں تو اس کے بعد ہم نے بیلنس دی چارجز چارجز کو بیلنس کرنا ہے اور چارجز کو بیلنس کرنے کے لیے ہم دونوں سائٹ کے چارجز کو کاؤنٹ کرتے ہیں اگر اب اس سائٹ پر دیکھیں تو ایک میگنیز پر 2 پلس چارج ہے اور دو میگنیز پر 4 پلس سائٹ پر دیکھیں تو بیٹا ایک چیز ذہن میں رکھئے گا کہ جب بھی چارجز کو بیلنس کرتے ہیں تو انیشیلی ہم ہائیڈروجن آئین کو اگنور کریں گے ٹھیک ہے اس کو کیوں اگنور کریں گے کہ بعد میں جتنا چارج کم ہوگا وہ ہم یہاں پر بیلنسنگ کے لیے ہائیڈروجن آئین کو یوز کرتے ہیں تو انیشیلی آپ ہائیڈروجن آئین کے لیے باقی چارجز کو کنسیڈر کریں مائنس 2 چارج ہو جائے گا تو اوہرال یہ چارج آ رہا ہے آپ کے پاس مائنس 12 تو ہم اس مائنس 12 کو پلس 4 میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو مائنس 12 میں کتنا ایڈ کریں کہ یہ پلس 4 میں چلا جائے گا مائنس 12 میں آپ کو پلس 16 ایڈ کرنا ہوگا یہ جو پلس 16 ہے یہ 16 میں ادھر لگاؤں گا ہائیڈروجن آئین کے پیچھے میں 16 لگا دوں گا ٹھیک ہے جی جب میں ہائیڈروجن آئین کے پیچھے 16 لگاؤں گا اب آپ دیکھئے گا یہاں 16 ایچ لگانے سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ 16 ایچ ہے گرید رہا ہے تو واتر کتنا بنے گا 8 8 2 is a 16 ہوتا ہے اب 5 مولز 5 مولز اگر آپ کے پاس ایتھین ڈائویک ایسٹ کے ہیں یا ایتھین ڈائویٹ آئین کے ہیں تو واتر کے کتنے مولز بنیں گے 8 مولز بنیں گے تو اب آپ کوسٹن بھی اگر ریٹ کر لیں کہ how many water molecules are produced when 5 ایتھین ڈائویک ایسٹ molecule are oxidized by KMNO4 تو your answer is B 8 water کے molecules بنیں گے یا مولز بنیں گے